ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم اخفہ اظہار ادغام پڑھ چکے ہیں آج ہم نون ساکن اور تنوین کا چوتھا اور آخری قائدہ اقلاب پڑھ رہے ہیں اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل کر پڑھیں گے جیسے دیکھیں یہ نون ہے نون ساکن کے بعد ہے با تو ہم نے اس نون کو چھوٹی میم سے بدل کر پڑھنا ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ چھوٹی میم سے بدل کر پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا میم با آدی نون نہیں پڑھا جائے گا جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے میم با آدی اسی طرح تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں پر بھی جو تنوین کا نون ہے اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ مزید مشک کرنا چاہیں گے آپ ویڈیو کو یہاں پر روک کر ان کلمات میں اقلاب کی مشک کر سکتے ہیں